اسلام علیکم کیسے ہیں سب یقین ان خیریہ سے ہوں گے میں بھی خیریہ سے الحمدللہ یہ سینہ اپنے اکثر دیکھا ہوگا کیونکہ مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے جب میں صبح اٹھ کے دیکھوں جس ٹائم بھی دیکھوں مجھے ہر ٹائم یہاں سے دیکھنا بہت ہی خوبصورت لگتا ہے تو میں بار بار آپ کے ساتھ یہ والا سین شیئر بھی کرتی ہوں اور ابھی جب میں اس طرف تھی مجھے یاد آ رہا تھا کہ مجھے کافی کومنٹس آ رہے ہیں انسٹاگرام پہ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کون سے گراس سیڈ یوز کیے تھے کیونکہ یہ کافی جلدی گروہ کر گئی ہے ہماری گراس تو وہ ہے ایور گرین کے نام سے ہم نے ہوم بارگن سے لیے تھے صرف پانچ پانڈ گئے تھے کوئی زیادہ ایکسپینسیو نہیں تھے اور ایک ویک سے پہلے پہلے ہی وہ گروہ کر گئے تھے اور ابھی تک تو کافی بڑی ہو چکی ہے لیکن ابھی تک ہم نے اس کو کٹا نہیں ہے کیونکہ وہ اتنی سٹرونگ نہیں ہوئی کہ ہم اس کو ابھی کٹ سکے ابھی جی میرے ناشتہ کا ٹائم تھا یہ جو روٹی تھی یہ کل کی تھی مطلب رات کو میں نے کھائی نہیں تھی بنائی ضرور تھی لیکن بیٹے نے نہیں کھائی بیٹے کے لیے میں نے چھوٹی سی بنائی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ چلیں وہ میں لے لیتی ہوں اور یہ والی میں ویسے ہی رکھ دیتی ہوں اور پھر میں صبح کو جب اس روٹی کو گرم کروں تو مجھے بہت ہی مزے کی لگتی ہے یہ سچ بتاؤں تو جو ہم فریش بناتے ہیں اس سے کہیں زیادہ یہ مزے کی لگتی ہے کیونکہ شام میں جب ہم چھوڑتے ہیں تو وہ تھوڑی ہارڈ ہو جاتی ہے اور پھر میں صبح اس کو اس طرح کرتی ہوں کہ اس کے دونوں طرف میں پانی لگاتی ہوں کافی سارا اور اس کو سائٹ چینج کر کے تھوڑا کک کر لیتی ہوں مطلب جو پانی ہے وہ تھوڑا سا ڈرائی کرنا ہوتا ہے پانی لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ روٹی سوفٹ ہو جاتی ہے اگر ڈائریکٹ ہی آپ بٹر وغیرہ یا گھی لگائیں گے اتنی سوفٹ نہیں ہوگی جتنا پانی لگانے کے بعد ہوگی تو اس کو پھر میں نے بٹر لگانا ہوتا ہے ایک ہی سائٹ پہ اور تھوڑی دیرے اس کو کک کرنا ہوتا ہے اور یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے تھوڑی کرسپی بھی ہو جاتی ہے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے اور مجھے یقین وانے جو میں فریش بناتی ہوں اس سے کہیں زیادہ مجھے اس کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے اور پھر یہ ہوا بنائی میں نے اپنے لئے ہسپنڈ کو بھی اچھی لگی تو وہ کہتے کہ مجھے آپ یہ دے دیں آپ کچھ اور ناشتہ کر لیں تو ساتھ میں نے کل آلو بینگن بنائے تھے تو وہ ساتھ سالیں لیا تھوڑا سا اور یہ ہسپنڈ نے لے لی میں نے پھر کچھ اور ساتھ لے لیا تھا ہلکا سا ابھی میں نے یہ کافی دنوں سے بچوں کے کپڑے نکالے تھے جو ابھی یوز نہیں ہونے تھے اور ان کی جو کنڈیشن ہے کافی اچھی تھی تو میں نے سوچا کہ ان کو میں بیگ میں ڈال دیتی ہوں چیارٹی میں ڈالنے کے لیے تو یہ ابھی میں بیگ میں ڈال رہی تھی اور بچوں کے کپڑے مجھے کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ ہمیں رکھنے چاہیے کیونکہ کچھ یادے ہوتی ہیں پھر میں ایسا کرتی ہوں کہ ان میں سے کچھ رکھ لیتی ہوں کوئی ایک آدھ نکال لیتی ہوں کیونکہ سارے کپڑے تو پھر نہیں رکھے جاتے نہ ظاہر سی بات ہے کیونکہ اگر بچوں کے ہم اتنے ماشاءاللہ سے کپڑے گرہ لیتے ہیں اور بھی چیزیں لیتے ہیں تو اگر ہم ساری رکھیں گے تو ہم پورے نہیں آسکتے نہ ہمارے گر میں کبھی جگہ بچے گی اس لیے ایک آدھ چیز جو آپ کو بہت اچھی لگتی ہو اور بچوں کے بھی وہ فیورٹ چیز ہو تو آپ رکھ سکتے ہیں تو میں بھی ایسا کرتی ہوں کہ جو بچوں کو بھی پیاری لگتی تھی اور مجھے بھی پھر میں اس کو نکال لیتی ہوں وہ رکھ لیتی ہوں سپیشل کسی جگہ پہ کہ وہ پھر یادگاہ رہتی ہے بچے جو بڑے ہوں تو ان کے ساتھ ہم شیئر کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کی چیز تھی آپ اس طرح کے لگتے تھے ایسے یوز کرتے تھے وہ بھی ایک الگ سی یاد ہوتی ہے جو کہ بہت اچھی لگتی ہے ابھی جی مونگ پھڑی کا ٹائم تھا کیونکہ جیسے ویدر چینج ہوا ہے پھر ہماری جو پسند ہے وہ چینج ہو جاتی ہے تو سردیوں میں مونگ پھڑی تو بہت ہی اچھی لگتی ہے مجھے بھی اچھی لگتی ہے اور ویسے جو ہے وہ ہم جو روسٹیڈ ہوتی ہے وہ لے کے آتے ہیں مطلب یہ چھلکوں کے بغیر جو ہوتی ہے لیکن ابھی یہ ہز بنیسپا یہ لے کے آئے تھے یہ بھی بہت ہی اچھی ہے اور یہ زیادہ مزے کی لگتی ہے اس لیے کیونکہ تھوڑی سی جیسے ہمیں مشکت کرنا پڑتی ہے اس کو پیل کرنا پڑتا ہے تو زیادہ مزہ آتا ہے جس طرح ہم پاکستان میں کرتے ہیں بلکل ویسے ہی اچھا لگتا ہے اور ابھی دوب تھوڑی نکلی ہوئی تھی در تو میں نے سوچا کہ یہاں بیٹھ کے کھاتی ہوں انجوائے کرتی ہوں بیٹا سکول ہے بیٹی سو رہی تھی تھوڑا اپنا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بھی گزارنے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے تو اس میں بھی تھوڑا اپنے کو بھی ٹائم دینا چاہیے اور انجوائے بھی کرنا چاہیے اور مزے کی بات بتاؤں تو مجھے سمجھ نہیں آتی جو مجھے ٹائم ملتا ہے کہ اس ٹائم میں میں کروں کیا پھر مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی میں یہ سوچتی ہوں وہ سوچتی ہوں پھر میں کہتی ہوں چلے میں ٹی وی دیکھ لیتی اتنی بار کیمہ دکھایا ہے اتنی بار کیمہ دکھا کہ مجھے سچ میں شرمانے لگ گیا کہ میں نے کتنی بار ایک ہی کیمہ مطلب پڑا ہوا تھا اور اس کو کتنی بار میں نے شیئر کیا ہے خیر کوئی نہیں ابھی میں نے رائس بنایا تھے اور رائس مجھے جب میں نے لاسٹ ویڈیو شیئر کی تھی اس میں مجھے کافی کومنٹس آیا تھے کہ آپ کیمے والے رائس بنائیں کافی اچھے لگتے ہیں میں نے پہلی بار بنائیا میں نے کبھی کیمے والے رائس نہیں بنائیں اور ان کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے مجھے کومنٹس کیے تھے سچ میں یہ رائس بہت ہی مزے کے بنے تھے ان کا جو ٹیس تھا وہ کچھ زیادہ ہی اچھا تھا مطلب جس طرح ہم نورمل رائس بناتے ہیں ویجیٹیبل والے یا پلاو دوسرا بناتے ہیں ان سے کہیں زیادہ اچھا ان کا ٹیس تھا مجھے تو کافی اچھا لگا ہسپنڈ کو بھی اچھا لگا اور مجھے لگتا ہے کہ اب ہسپنڈ اس چیز کی فرماش ہمیشہ کیا کریں گے کہ آپ نے اگر رائس بناتے ہیں تو کیمے والے بنائیں کیونکہ ان کا جو ٹیس تھا یہ زیادہ اچھا تھا اور ایک اور ڈیش کا اضافہ ہو گیا ہے ہمارے کھانے پینے میں اب یہ نہیں جائے گی جلدی کیونکہ جو چیز ہم پکڑ لیتے ہیں اس کو اتنی جلدی چھوڑتے نہیں ہیں اس طرح سے یہ کچھ لگ رہے تھے اور ان کا جو ٹیس تھا میں پھر سے کہہ رہی ہوں بہت ہی مزے کا تھا ابھی میں آپ کے ساتھ بہت شیئر کروں گی کیونکہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ہسپنڈ کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے جو میرا اور میرے ہسپنڈ کا ریلیشن ہے نا اس طرح ہے جیسے ہم فرنڈز ہوتے ہیں بلکل ویسے ہی ہے الحمدللہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ جو اچھے ہسپنڈ ملتے ہیں اس طرح کے جیسے آپ دوستوں کے ساتھ رہ رہے ہوں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے طرف سے ایک آپ کے لئے رحمت نعمت کسی چیز سے کم نہیں ہوتا پتہ نہیں مجھے بھی اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کیا نیکی کیا کہ مجھے اتنے اچھے ہسپنڈ ملے ہیں کیونکہ ہماری جو نوک چوک ہے وہ ہوتی ہی رہتی ہے پیار میں یہ نہیں ہے کہ ہم گسے سے لڑتے ہیں اور میرے حضبن کے طب یہ ٹھیک نہیں تھی مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا سارا دن وہ بھی چپ میں بھی چپ کیونکہ میں بولے بغیرہ رہ نہیں سکتی اور بولتی میں ان سے ہی ہوں زیادہ تر پھر اس طرح اور پھر میں ویٹ کرتی رہتی ہوں بار بار ان کے پاس جاؤں اور کہوں آپ ٹھیک ہو جائے میں نے بولنا ہے آپ کے ساتھ میں نے آپ سے لڑائی کرنی ہے میں نے آپ سے بات کرنی ہے تو یہ بھی ایک بہت اس طرح کی فیلنگ ہوتی ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے جب ہم اس طرح سے لڑائی نہیں نہ کریں آپ سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے گصہ ہیں لڑائی جو ہماری ہوتی ہے وہ گصے والی نہیں ہوتی وہ بس اہمیں کسی نہ کسی بات پر ہم ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہیں نوک جو کرتے رہتے ہیں اور مجھے لگتا ہے اس طرح کے جو باتیں ہیں یہ ہونی چاہیے لائف میں ان میں زیادہ مزہ آتا ہے اس طرح کے ریلیشن میں اگر یہ نہ ہوں تو اس ریلیشن کا اتنا کوئی میرے خیال میں مزہ نہیں آتا تو یہ میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں اور جب وہ ٹھیک ہوئے پھر مجھے خود آکھ کہنے لگے کہ آپ جتنی باتیں کرنی ہیں کر لو کل کی تم چپ بیٹھی ہو موہ تھگ گیا ہوگا تمہارا کیونکہ ہم بہت باتیں کرتی ہوں سپیشلی ہسپنڈ سے تو مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے ان سے باتیں کرنا ان کے ساتھ ایم ہی بس وضول میں لڑائی کرنا بولتے رہنا اور وہ کام بھی کر رہے ہو تو میں آکے ان کے پاس بیٹھ جاتی ہوں کوئی نہ کوئی بات کرتی ہوں اور جب وہ کچھ نہیں کہتے مجھے آگے سے کہ ہم نہیں بولتے لڑائی نہیں کرتے تو پور مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے حضبن مجھ سے گصہ ہیں میں نے کوئی گلتی کی ہو کہ جس وجہ سے اس بینے اچھے نہیں ملتے وہ چاہ کے بھی جتنا مرضی کمپرمائز کریں وہ نہیں ٹھیک کر سکتی تو ان میں ہر ایک بھی قصور نہیں ہوتا اگر ہم یہ کہیں کہ وہ کمپرمائز کریں تو وہ ایسا بھی گزارہ کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ کمپرمائز بھی ان سے ہی کیا جاتا ہے جو تھوڑا سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں کچھ اگلے بندے کو بھی سوچتے ہیں کہ ہاں یہ تھوڑا فلیکسبل ہو رہا ہے اور مجھے بھی ہونا چاہیے آگے بڑھنا چاہیے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے جن کے دماغ ہی الٹے ہوتے ہیں کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے وہ بس ان کی سوئی ایک ہی جگہ پہ اٹھکی رہتی ہے کہ نہیں یہ بندہ گلت ہی گلت ہے ہم نے اس کے ساتھ نہ بات کرنی ہے نہ یہ ٹھیک ہو سکتا ہے اور نہ کچھ اور بس وہ وہیں کے وہیں اٹھکے رہتے ہیں پھر ان کا کوئی علاج تو ہے نہیں کسی اور کی زندگی بھی خراب کرتے ہیں جو کہ بہت ہی بری بات ہے اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں بس اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور سب لڑکیوں کی نصیب اچھے کرے بس یہی دعا ہے کیونکہ ظاہر سے ہماری بیٹیاں ہیں اگر ان کی نصیب اچھے ہوں گے وہ اپنے گروں میں خوش ہوں گے ہماری بہنیں جتنی بھی ہیں تو ہمیں سکون ملے گا اپنی فیملی کو خوش ہوگے کہ چلے ہماری بیٹیاں بہنیں اپنے گروں میں خوش ہیں سکون سے رہ رہی ہیں اور ہم بھی اس طرح سے سکون میں رہ سکتے ہیں یہ بات میں بس اتنی ہی کروں گی بس میرے مائن میں آیا کہ میں ہزبن کو لے کے کافی اس طرح سے ہو جاتی ہوں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اپنی یہ والی بات بھی کہ میں کس طرح سے اس بارے میں سوچتی ہوں یا کس طرح سے رہتی ہوں وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں ابھی یہ جو آپ گفت تھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے آپ نے اگر مجھے آپ سٹار سے دیکھ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوا کہ جب میں نے پاکستان جانا تھا تب میں نے لیا تھا میں پاکستان لے جانے کے لئے اور یہ میں بھول گئی تھی ساتھ نہیں لے کے گئی تھی اور ابھی میں اس کو میرے سامنے آج ہی آیا تو میں نے سوچا اچھا میں اس کو نکال کے دیکھتی اس کی جو پولش ہے وہ بھی ٹرائی کرتی ہوں کہ یہ کیسی ہے لیکن یہ میرے ٹائپ کی نہیں ہے یہ جو کلر ہے یہ پیچ کلر ہے اور میرے ہاتھوں پہ بہت کچھ برا لگ رہا تھا مجھے ذرا بھی اچھا نہیں لگا میں نے سوچا کہ چلیں اس کو میں ابھی لگا کے دیکھتی ہوں اگر اچھا لگے پہلے تو میں نے ایک دو فنگر پہ لگا کے دیکھا پھر میں نے پورے ہاتھ پہ بھی لگا کے دیکھا لیکن کسی طرح بھی یہ سوٹ نہیں کر رہا تھا اور کیونکہ میں اس طرح کے کلر کم ہی لگاتی ہوں اگر لائٹ شیئر میں لگاؤں تو وہ ڈیفرنٹ لائٹ ہوتی ہے اور وہی پھر ہر ایک اپنی پسند ہوتی ہے لیکن یہ جو لپ گلوس ہے یہ کافی اچھا ہے یہ جو لپ گلوس ہے یہ میں یوز کر لوں گی لیکن جو پولش ہے وہ مجھے لگتا ہے میں نہیں یوز کروں گی تو خیر کوئی بات نہیں جو چیز اچھی لگے وہ یوز کر لیں نہیں اچھی لگے تو بھی کوئی بات نہیں آپ کی مرضی ہے آپ کی چوئس ہے تو اس کا بھی کچھ کر لیں گے خیر یہی تو ہے میرا آج کا ولوگ آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ ضرور کیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی انشاءاللہ نیکسٹ ولوگ میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ آپ دیکھیں یہ پولش اور میں جاتی ہوں اللہ حافظ